کہ جب پہنچ رہے ہیں جنرل آسٹن تو جنرل آسٹن کے جو سیکٹری ڈیفنس کے وہاں پہنچنے سے پہلے فوری طور پر ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ جی ہیومن رائٹس کے ایشیوز کو اٹھانا لازم ہے اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ ہم نے ترکی کو کہا ہے کہ پانچ ملکوں کا ایک کانفرنس بلائی جائے افغانستان، ایران، پاکستان، انڈیا اور امریکہ ان پانچ ملکوں کو اس نے بلائی جائے آج سے پہلے ٹرمپ کے زمانے تک انڈیا اس میں سے آؤٹ ہو چکا تھا بلکہ ایران بھی اس میں سے آؤٹ ہو چکا ہوا تھا چائنا کی فیکٹریز کو آگ لائے جاری میامار میں تو گلوبر ٹائمز نے اس کو ایک سولیزبلی ڈینائے کیا کہ نہیں یہاں پر میامار میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا جس کے نتیجے میں اٹیکس ہوں اور جس کے نتیجے میں یہاں پر چائنا کے کوئی فیکٹریز بغیرہ میامار کے اندر وہ تباہ ہو رہی ہوں لیکن یہ پھڑا پڑڑا ہے اب جناب انڈیا میں کیا ہونے جا رہا ہے انڈیا میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ جب پہنچ رہے ہیں جنرل آسٹین جنرل آسٹین کے جو سیکٹری ڈیفینس کے وہاں پہنچنے سے پہلے فوری طور پر ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ جی ہیومن رائٹس کے ایشیوز کو اٹھانا لازم ہے آج عبران خان صاحب نے کیا بات کی عبران خان صاحب نے کہا کہ کشمیر کا ایشیو جو ہے وہ انڈیا کو پھیل کرنی ہوگی یعنی ہمارا بھی جو تھوڑا سا انڈیا کے بارے میں ہم نے بھی اپنا ایک کیا کہنے سے یہ درجہ ارارت کم کی ہے ان کی طرح سے بھی کم ہو گیا کیسے کم ہو گیا ہے امریکنز کیونکہ ایشیو کھڑا ہو گیا ہے اور چائنا کا اور چائنا کے خلاص چونکہ ایشیو کھڑا ہو گیا ہے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے وہ کہے تو آنے والے دنوں میں آپ کو دنیا پہ پھر مسلمان جو ہیں وہ امریکہ کے پاس نظر آئیں گے اور مدل مقابل چین نظر آئے گا اور چین کے اندر جمہوری اقدار آئے گی تو وہ ختم ہو گیا ہے ایشیو اور جمہوری اقدار کی بات کر رہے ہوگا امریکہ دوبارہ کہ جمہوریت ہونی چاہیے ایسا ہونے چاہیے جو بھی ہوں گے لیکن جمہوریت کے اوپر کیونکہ چین کے انگیز جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ یہ کہ ہنگ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے جی وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے ون پارٹی سیسٹرہ میں وغیرہ اب اس میں اس پوری صورتحال کے اندر آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اچانک جناب اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ ظلم خلیجزاد موسکو پہنچ گئے اور ظلم خلیجزاد پہنچ گئے اور ہمارا ڈیلیکیشن بھی پہنچ گیا اور عبداللہ عبداللہ بھی پہنچ گیا کل وہاں پہ موسکو میں ٹاکس ہو رہی ہیں اور افغان پیس پروسس آگے پڑھ رہا ہے لیکن اسی دوران آپ ایک اور خبر دیکھیں تئیس تاریخ کو میں آپ کو صرف بھی بتا رہا ہوں کہ دنیا کس طرح سے تبدیل ہو رہی ہے تئیس مارچ کو نتن یہو کا الیکشن ہے اسرائیل میں نتن یہو اسرائیلی وزیر آزم جس نے مسلمان ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو بہتر کروایا لیکن اس کے انڈے ٹرم کے ٹوکرے میں تھے اسرائیل کے نہیں نتن یہو کے ناظرین پروگرام میں خوش حامدید طالبان نے ایک نئے دھمکی دیئے کہ اگر یکم مائی سے امریکی فوج واپس نہ گئی اور معایدے پر عمل درامت نہ ہوا جو ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تیہ کیا تھا طالبان کیادت نے تو پھر دوبارہ نئے حملے شروع ہو جائیں گے دوسری طرف امریکی صدر نے یہ اعلان کیا تھا آج صبح جس کے جواب میں طالبان کی دھمکی سامنے آئی کہ یکم مائی کی ڈرڈ لائن پر عمل ہوتا وہ نظر نہیں آتا اور یہ شیڈیور متاثر ہو سکتا ہے اور یعنی صاحب اگر یہ ہوتا ہے افغانستان کے اندر ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور جیسے ہم اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جو نئی سادشیں خطے میں بنی جا رہی ہیں اور خاص طور پر کارٹ کا ہم نے ذکر کیا کہ چار ملکی اتحاد بھی وجود میں آ رہا ہے اور ان کے اپنے ازائی میں تو اس خطے سے لے کر یہ پورا ریجن جو ہے جنوبی ایشیا کا اس پر کیا ہونے کے حوال ہے دیکھیں آج سے چار پانچ دن پہلے بہنے امریکی وزیر خارجہ قائق خط تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ کی جو معلومات ہیں اس کی بنیاد پر ہمیں اپنی پولیسی کو بدلنے کا موقع ملا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اب کل ماسکو میں جلاس ہو رہا ہے اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ ہم نے ترکی کو کہا ہے کہ پانچ ملکوں کا ایک کانفرنس بلائی جائے افغانستان ایران پاکستان انڈیا اور امریکہ ان پانچ ملکوں کو اس نے بلائی جائے آج سے پہلے ٹرمپ کے زمانے تک انڈیا اس میں سے آؤٹ ہو چکا تھا بلکہ ایران بھی اس میں سے آؤٹ ہو چکا ہوا تھا پاکستان افغانستان اور امریکہ افغان گورنمنٹ آؤٹ ہو چکی ہوئی تھی یہ سکسیسفل صورتحال یہ تھی کہ افغان گورنمنٹ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ جب ہے جب ایک ہاتھی کا آیا تو ہاتھی کی پاہمستان ان کے بیعاف پہ ہم ہیں ان کے بیعاف پہ ہم بات کرنا ہے اور امریکہ نے کہا تھا کہ یہ اس کو آپ ٹیک چلنا اور وہ چاہتا تھا ٹرمپ نیکنی تھی کے ساتھ طالبان بھی اس بات پہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک پہلے دفعہ ایک واضح دشمن سے سامنا کرنا پڑا ہے جو منافقت نہیں کرتا ہے وہ آج کہتے کل ماسکو میں انہوں نے ماسکو کو کہا ہے کہ آپ یہ کرو اور آج بیٹن نے بیان دیا ہے کجیب و کلی صافی نے پوچھا آپ دیکھیں آپ صافی ہیں میں بھی صافی ہیں دنیا پوری میں صافت میں پرومٹیٹ کوئسٹن ہوتے ہیں جار یہ سوال میں سے پوچھنا میں اس کا یہ جواب دوں گا کم از کم انٹرنیشن لیول پہ جب آپ کی سلتے ہیں ایک پرومٹیٹ کوئسٹن ایک صافی نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پیوٹن کے بارے میں یہ انٹرنیشن لیول پہ یہ بلکل ایسا ہوتا ہے جیسے وار ٹون جس کو کہا جاتا ہے کہ فلان شخص ایک کہتا ہے آپ کو دو انٹرنیشنل پاورز کی صورت سے آلو جس کے پر آج رشیہ نے بہت اتجاج کیا کہ ہم آپ کو کوپریٹ کر رہے ہیں ہم آپ کو افغانستان کے اندر سے ایک راستہ دے رہے ہیں سب کو جھو رہا ہے آپ یہ نہیں کر رہے ہیں اس کی دو تین وجوہات ہیں کہ یہ جو آج اس وقت میان مار کا علاقہ ہے اور یہ انڈو پیسفک ریجن ہے اس کے آنے سے پہلے جس وقت انڈو پیسفک سٹیٹیجی آئی تھی تو انہوں نے دو ملکوں کا اشارہ کیا تھا ایک انہوں نے کہا تھا ایک نیا ناسور دوبارہ سے اٹھا ہے انہوں نے کہا ملینگننٹ ملینگنٹ کا نام لیا تھا رشیہ کہ ملینگنٹ جو ہے یہ ایک نیا اٹھ رہا ہے اور وہ ملینگنٹ جو ہے وہ یورپ پورے کو کینسر کی لپیٹ میں لے لے گا اس لیے ہمیں اس کو روکنا ہے ایک تو یہ انہوں نے بات کی تھی دوسرا نے یہ کہا تھا کہ چائنہ is a revenist force چائنہ جو ہے regressive force ہے یہ دنیا کو جو جمہوریت کے معاملے میں آگے جا چکی ہے چائنہ دنیا کو واپس عامریت کی طرف یونی گورنمنٹ کی طرف ایک پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے وہ چھی hello friends اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان 24 گھنٹے بھارت ایک لاب پرپاگینڈ میں لگا رہتا ہے اب انہیں یہ بھی دکت ہے کہ امریکہ کے defense minister انڈیا کے دور پر کیوں آ رہے ہیں اسی کو اپنی عوام کو پاگل بنانے کے لئے نئی نئی باتیں سامنے لے کے آ رہے ہیں اور اتنی چیڑ ہے انڈیا سے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھارت کو بدنام کرنے کے لئے اور ساتھی ساتھی نے یہ بھی دکت ہے کہ بھارت کا رتپا پوری دنیا میں اتنی جلدی آگے کیسے ہو رہا ہے کہ ساتھ ساتھ امریکہ اور چائنہ بھی اس کو پکڑ نہیں پارے اس سے پتا چلتا ہے بھارت آج کتنی تیجی سے آگے بڑھتا چلا رہا ہے اور پاکستان چائنہ کے جوتے چاٹنے میں لگا ہوا ہے چائنہ کی اور پاکستان کی یہی دوستی پوری دنیا کو لے ڈوبے گی اگر امریکہ اور انڈیا نے اسے روکا نہیں اسی لئے امریکہ اور انڈیا کی پارٹنشر بڑھ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان میڈیا کے پیٹے میں درد ہونا چالو ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ آ کے دیکھتے جائے اتنے بڑے ریجن میں جو ایشیا پیسیفک ہے یہاں پر امریکہ اور انڈیا کس طریقے سے چائنہ اور پاکستان کو دھول چٹاتے ہیں ویسے بھی پاکستان کی کوئی تو اوقات ہے نہیں بس وہ بھیق مانگنے کے لئے چائنہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے لئے پاکستان کچھ نہیں کر سکتا دھنیواد فرینڈز